بیماران دی شفائیہ بھی واسطے اپنے اپنے گھران ترہم تندر نزول واسطے جتنیاں دعائیں دل لے چلے کے ہاں بھی ٹھے ہو ساریاں دی مستجابی واسطے سلوات کو بڑو باجمات اچھی آواز نل بڑھ دے ہو نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان نعرہ دوہت بلند کر کے فلک شگاب نعرہ سندہ و سلامت روح حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت اللانت پاک سیداد ازادتیں اکھی بند کر کے باواز بلند صلوات اللہم اجازت ہے جی بزرگان دا حکم میں سان تو خطبہ نہیں سناندہ تو بزرگان دا حکم دی تعمیل لیچ اجازت ہے سنائیے جیڑے خطبہ سنن دے موڑے چو خطبیاری سلوات بڑو تو شروع کردیں بسم اللہ رحمہ 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 یکا نعبد و یاکا نستائیم اہدین سراط المستقیم سراط الدین اہدین سراط مستقیم سراط مستقیم سراط مستقیم تلائیم غیر المغزوب علی و الظالیم اللہ امام کن لولی اکال اجت ابن الحسن سلوات گالی والا اب آئے ہی فی اولی ساتھیں و فی کل ساتھیں ساتھ لیل و نار اور ولی او غافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیل و عین اتا تسپنه ارزق طوعاً و تمتعو فی حاد طویلاً یا رب محمد محمد محافظہ و فرآج آ тур ل محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد صلوات تجھے عبادیٰ بھائیو راضی ہو جی دعا ہے کریم اللہ رحمان رحیم اللہ میرے بھائیدہ میرے بزرگانہ پرخلوص احتمام خرچ خراجات جتنے بھی سائیوان اس کار خیر دیوچی سا لے رہے تو اڈسار سادات غیر سادات مومنین و مومنات میرے شیعہ سنی بھائیان دا اس پاک مقام تو ٹر آیا میں حقیر دینا اکری مالک اپنی پاک بارگاہ دیوچ قبول تو منظور فرما میرے اللہ اس علاق کے لارے بستی ناز تعلق رکھنے خصوصا امام برگاہ جنہ بنائے سیزادہ جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ دراجعات بلند فرما خصوص بالخصوص خصوص میرے پیو دی جگہ میرے باپ دی جگہ تیائیں میرے بزرگیں دی جگہ میرے چاچو چودری ناصر سے میرے اللہ دراجعات بلند فرما آل محمد قرب جگہ تاہ فرما کبر تھٹی فرما میرے اللہ پچھے میرے بھائیاں دی خیر فرما الحمدللہ میرے اللہ بھائی وہاب میرے بھائی علی میرے اللہ انہوں نے زندگی دراز فرما بیٹے عطا کیتے نہیں میرے مولا ماتمی عطا کیتے نہیں انہوں نے زندگی دراز فرما میرے مولا چاچو شکیل چاچو عقیل میرے مولا انہوں نے توفیقات خیر اچھی زفاف فرما صحت علی زندگی عطا فرما اللہ بیمارن صحت عطا فرما بارے دیگر دعا ہے اللہ امام سجاد لے اسلام دے زخمی بیراندہ صدقہ میرے چاچو شکیل اور انہوں نے تلی زندگی عطا فرما میرے اللہ ایسا بنا تن پسند آجاویے دعاوات وڑے واسطے نکو سارے اچھی آمین آکھنا میرے اللہ جینا کو رزق تھوڑا ہے کھل رزق عطا فرما اللہ جینا مومنہ کو لابنے گھر کوئی نہیں سونے گھر عطا فرما سارے آمین آکھنے یا اللہ اس سال بہن بھرا دا زوار بنا الہی آمین سارے ہیں دا واجب ہے آمین دا کھنے یا اللہ ساڑی پہلی اور آخری دعا ہے خلیفت الرحمان کامیل کفر وطویان صحب الاسر والزمان سونے امام دا ظہور جلد فرما بارویں امام دی آمد اسلام سکتے گھلے چیرے نالسلوات بڑھ دے احباب اہل بیت برادران اسلامی و ایمانی انتہائی واجب الہترام اہل معرفت اہل اکل سادات غیر سادات مرشیہ سنی سائبان عجدی مجلسی دسنہ چانہ مسلمان کیا ہے مسلمان کیا ہے بنیادی باند ذرا توجہ نہ سمجھنا کسے بھی مسلمان منعوذ باللہ تھوڑا جا شک پہ گیا کہ میرا نبی سچا نبی نہیں پھر میرے عقیدت مطابق او دا اللہ کو ہی نہیں بات آسان کر دیا کسے بھی مسلمان کو تسی پچھو فقط شیعہ دی بات نہیں ہے مکتب فکر جتنے اسلام و چھین بزرگو کسے بھی مسلمان کو تسی پچھو تینکویں یقین ہے تیرا اللہ ہے کوئی نہ بولے جتنے سجدہ نے کمی بیٹھے ہو اس کو لیے کوئی دلیل ہے اوہ اکسی جی میرے نبی پاک نے فرمایا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے ایک ورہ سارے بول کے جواب دینا اللہ ساں ویکیا تھا نہیں یہ نہ سیری نہیں الہیت ساں قدی ویکیا ہے اللہ ویکیا تھا نہیں نا کین دیا کھلا کے منہ ہے ایک ورہ سارے بولو کین دیا کھلا کے منہ ہے اپنے نبی پاک دیا کھلا کے ابتداد ویج فکر دے رہے ہیں پھر مسلمان اپنے نبی دی منکر ہو کے پورے ملکی جوال چاکنگ کر رہے ہیں پمفلٹ چھپوائے جا رہے ہیں گڑیاں دشیسیاں پچھے لکھیا جا رہے ہیں کیڑی گال جی میرے لیے صرف اللہ کافی ہے میرے لیے صرف اللہ کافی ہے اور میں آدھا خبردار کہ تیرا کمال نہیں کہ میری سینہ امنہ دلالہ کمال ہے جس اللہ تے نے وکھایا نہیں تیرے تو منوال ہے میرے بانے جناب اینہ حتہ نہ میرا سلام ہے تڑی عظمت نہ میرا سلام ہے بڑا سونا بولے اوکھی بات آئی یعنی اللہ ساں ویکیا نہیں ایک ورہ سارے بولنا کین دیا کھلا کے منہ ہے نبی پاک دیا کھلا کے جنت توزک پلے سرات کسے ویکھی فرشتے جیڑے بولے ہو یار توانتے یقین ہیں توانا فرشتہ نہیں جیڑے یہ نہ سیری نہیں ہلایا یہ ضروری نہیں کہ توسی بولو یہ تائیں عبادت ہے مگر یاد رکھنا اتھے بولنا سواب ہے آل محمد ذکر جو بولنا سواب ہے جنت توزک پلے سرات فرشتے ساں ویکھیتا نہیں ایک مولوی ساں پڑھ دے بیان اچو جی انا کھا دو آٹے چکا دی کسے فرشتہ ویکھیا بندہ ایک بڑا پاٹا جائی تھی اس نے کہا میرے اپیرہ ویکھیا اس نے کہا جا اپنے اپنے بلا لیا اس نے کہا مولوی جی ایک مسئلہ ہے جہ دن دا بیرہ فرشتہ ویکھیا ہے نا او دن دا سا اببا کوئی نہیں ویکھیا میں صدق جاوان فضول گل کرن دا دینی پہاڑا لیا جنت توزک پلے سرات فرشتے اللہ اصا ویکھیا نہیں ایک باری بول دینا سارے کین دیا کھلا کہ منہیں اگر بول دی اچھا سارے کچھ نہیں ہوندہ نبی بانت دیا کھلا کہ اہی تھی ما فی سلام ہے اہی سلام نظری ہے وما آتاکم الرسول فخوزو ہو وما نہاکم انہفانتہو ساتھا لفظہ دے ویچ مسلمان دی تاریفے ہے جو رسول اللہ دین چپ کر کر لن لبے جس تو روکن بلا سوچے روک جاوے مسلمان یعنی دین اسلام دیوے مرکزی ذات ذات مصطفیٰ ہے اور میں ہی سمجدہ ساڑھا فقہ جا فریدہ بلکل ہی ہو کی شیعہ کیوں سنویندہ ہے جیڑا دین چپڑی مرضی نہ کرے اے بزرگان تو لے کے اوہ آخری ازدار تاک جس بندہ دا کیدہ ملے وہ بندہ بولے دوجہ بندن بلکل چھٹی ہے شیعہ کیوں سنویندہ ہے جیڑا دین چپڑی مارکزی مرضی شامل نہ کرے یعنی اس دے ہر فیل اچھ پابندی ہوئے زبان مصطفیٰ دی جو رسول اللہ کھڑ مننے جس تو روکن بلہ سوچے رک جاوے شیعہ اس نوہ دین بات ہو رہ سان کر دین اے بندے بازی دفعہ ساٹھے نال اختلاف کر دین جھگڑا کر دین اے جی شیعہ بڑے پاگل نے کر دین اینہ دا جی کلمہ بڑا لمبہ گبرات نہ ہو گیا اینہ دی جی کلمہ میں جی دی مجلس بڑھ سکتا توٹا دل کرے اوٹھوٹ کے داتے بھی مگر نہیں مجلس اسے حسین درسگاہ ہے یہ تو بندہ گھر جا کر سوچے جی نا دا میں ذکر سونا ہے کوئی سوال کرے تو جواب گیڑا دینے بزرگ توسی اپنی زندگی گزار بیٹھے جوان بھائیوں واسطہ مجلس ہے بندے اختلاف کر دین اینہ دا جی شیعہ دا کلمہ بڑا لمبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ با وزو سچین دا ممبر تکھلوتا اس نلو وڈی آدھی کو نہیں جڑی میں چاہ بیٹھا تو بول بھائی میں نہ بول تیری اپنی مرضی دی بات ہے اس نلو وڈی وانڈھی کوئی نہیں میرے شیعہ سنی بھائیوں صرف ساڑھا شیعہ دا اتنا جرم ہے اسا جس محمد یا کھلا کے لا الہ الا اللہ پڑے ہے اسے محمد یا کھلا کے اسا آدھی علیہ و علیہ پڑے ہے سارے بول دینا کے لئے پیجھ لہت جاؤ آئے دری بڑی مہربانی جناب یعنی کین دیا کھلا کے پڑے ہے علیہ و علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم دیا کھلا کے ایک میں تھوڑی بزاحت اور کرتا اللہ نو پیغمبر منوائے چھپا کے اللہ نو پیغمبر منوائے چھپا کے بیکسا کہ زبان تیلیون ولی اللہ دی مور لگی میرے مولا علی دا بازو بی آگا منوائے میں صدقے جام آئے حد شالا کسے کمینے دا مہتاج ناوے لو میرے شیعہ سنی بھائیوں اس نالو آسان میں مجلس پاڑی نہیں سکتا اس نالو آسان مجلس ہوئی نہیں سکتی جڑی شف کا تباہ تواڑے حوالے کر کے جا رہے بزرکت دعا کہ میرے واسطہ کر دیں تتواری دعائی میری ذاکری شامل اس نالو آسان مجلس میں سکتا پریوں پاندہ اس واقعی اس حدیث دے دین اسلام دی اے ام المومنین حضرت آئی شاہ تشریف فرما اے رسول اللہ تشریف فرما اے میرے بھائیوں دے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر تشریف فرما ہاں ٹھری دے بولنا سوابے اے رسول اللہ دے نال شیعہ سنیہ دا پیر علی تشریف فرما میں صدقے جاوان میں صدقے جاوان لو جناب رسول اللہ گلہ کر رہے ہیں حضرت ابو بکر دے نال حضرت ابو بکر چہرہ پویت انفیر علیدہ بی بی آئیشہ نے سوال کر دیتا بابا ہاتھ نہیں ہو گئی سرکار گلہ تو اٹھنال پکر دے نال تو تسی چہرہ علیدہ پویت دے ہو حضرت ابو بکر نے دیدہ سر چمک فرمایائی تھی میں آپ سنئے سرکار فرما رہے ہیں علیدہ چہرہ بولو بولو حد چاہو سارے مہربانی جناہ مہربانی جناہ مہربانی یہ بچے زندگی درات رازی تاں بیٹھے ہو یعنی مولا علی علیہ علیہ السلام انہوں نے وہ ساں شیعہ سنیا اپنی مرضی لال نہیں بنیا نبیان در سلطان منوائی تاں بنے اتبا ریاست رتوالی جیت انہیں گل سنا چاہتے ہیں اسے نلو بٹی تو ساں داد میں کوئی نہیں لیڑی میں نہ پتا ہے مون مجلی سمجھانا مقصد ہے داد لینا مقصد نہیں ہے با ریاست رتوالی اللہ درجات بلاند کرے اتنا لطیف جیت اتنی پریوں دا جملہ دے گئے انہوں نے گالس ہونا اجڑا مولا علی دا اعلان کرائے نا اللہ کرائے انہوں نے ساٹھے ہتھی پہ شیعہ سنیا دے اجڑے اتنا آدھ کردے نہیں شیعہ دا بی پیر علی ہے تو سنیا دا بی پیر علی ہے انہوں نے جس اعلان کرائے اللہ ہے جیت ہاں ٹھرے بندہ بولے دجھے بندہ نے بلکل چھٹی ہے اعلان کران رسول اللہ صدقے جوہ ہون بندہ اپنے اپنے پیر دی جا کے مل لے شیعہ نال جھگڑا کرے پریوں بندے بزرگان دے جملے ویج انہوں نے کران جس اعلان کی رسول اللہ اعلان ہوئے تیرے پیر علی جس پہلی مبارک دیتی ہے میرے بھائی دا توجہ خلیفہ حضرت عمر ہے انہوں نے جا کے اپنے پیر اللہ پاس سن کے ہاتھ ہیں کو سمجھ آئیے دین اسلام میرے بھائی بڑا آسان ہے اصار رسول اللہ تو بات رسول اللہ دے صحابہ کرام دی زیرت عمل کرنے سان جی میں داس گی سونج کرنے کو سمجھ آئیے لو میرے شیعہ سنی بھائی اللہ نو پیغمبر منوائے چھپا کے مولا حسن حسین نو مرزی نال تا نہیں منیا نبی سلطان موڈیاں تے چاہ کر فرما ہے الحسن منی وعنا من الحسن الحسین منی وعنا من الحسین دے تہت سامنے تس کوئی نہیں بول دے چلو میں بات آسان کرنا تس سارے سن دے رہا دے نیماز دی حالت نبی سلطان دے سر سجدے چاہی پشتے سوار مولا حسین ایک واری سارے سوڑا میرے پی حسین دے نا چاہنے ایجی پشتے سوار کون نے مولا اچھا نا چاہ مولا سارے چاہ مولا لہ سارے دی عبادت ہو گئی آو تو نمی گل سوڑا ایک میرے اہل سنت بھائی دے امام جلال سیوتی اہل سنت بھائی دے امام اپنی کتاب تاریخ خلفات ویج پہ لکھ دے نبی سلطان اکتا فرکو چکے ایدو امام حسن اللہ سلام تشریف لے آئے اہاں اہاں جا سنی رائٹر جڑی گل کی تی میں دن پہ آدھ اہاں اہاں ایدو 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 عطا کردے آنٹھری تا بولن سوا بے سنی رائٹر بے لکھ دے نبی سلطان اک واری تصویح پڑ دن سبحان رب عظیم واب حمد اک واری پتر دا رکھ سارا چمد میں صدق جا جوانی سلامت ہوئی حدش اللہ کس کمین دا مہ تاج نو اک واری تصویح پڑ دن سبحان رب عظیم واب حمد پتر دا توجہ رکھ سارا چمد جلال دین سیوت سنی رائٹر اپنی کتاب تاریخ الخلف دا نبی سلطان نے اک اک یا بہتر دفعہ تصویح پڑی سبحان رب عظیم واب حمد بزرگا نتیجہ لے وند کر دی تھی وند اک ثابت ہو گیا نبی رکو دا نام حسن ہے نبی سجد دا نام حسن ہے مہربانی جناب بہت شکریہ ہوں بات ہی سمجھ جا رہی ہے مولا حسن 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 اپنی مرضی نال ہے اپنی مرضی نال ہے نبی سلطان منوائی پاک سین نبی سا اپنی مرضی نال تا نہیں منوائی نبی سلطان فرمی فاطمہ تو پیزا تو منی میری دھی میرا حصہ ہے سبیدار صاحب ہوں نظر نہیں آرہا ٹھیک تھے مولا پاک سے تکا پاک سین نبی سلطان فرم میری دھی میرا حصہ اگر میں رسولہ میری دھی میری رسالت حصہ ارمانی سے گال رب جان محمد جنگل چکی میں رول گئے ہوں تیرا تیرا وحران عظیم عبادت پہاڑ لیا جنگ وسین جتے پاک بطول دیا پتران دا ذکر ہون دا رومی نال لوگوں آج اٹھائی محرم آج کی اٹھائی محرم میں بھری جوان نی تول گھات بھن کوشش کریں کوشش کرنا اے اٹھائی انتی تری محرم تی یکم سفر کوشش کریں حسین اے ترے دہاڑے سوال کرشف کتب کیوں آنا آج اٹھائی محرم دے دہاڑے میرے مولا علی 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 سلام دیا دیا شام دے بازار دے بار کھڑیاں ہوئیں بھلا ہوئیں تو اڑیاں دیا دیکھا جو نوکران 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 شریف وزاد دارا ہو بس اتھائی میں کرنا بھائیاں دو کم دی تام نوکران رومین علی لوگوں اے بڑا مارے مسلم اللہ میرے مولا علی دیا دیا رومین علی لوگوں امام سجاد علی سلام آخری بیلا آخری سارا مضمون چھوڑ گیاں ونیڑوں حکم وین کرن لگاں وہ زیر ملی ہوئی تقریباً چالی یا پنتالیس منٹ دا مضمون ہے میرا سارا میں چھوڑ دیتا ہے ایک لفظ سنو دو یا ترہ وین سنو میرے شیعہ سننی بھائیان زیر ملی ہوئی تا امام باکر بیادن بابا اون تا اکھوں چھو خون نہ رو ترو بیادن آئے شام آئے شام آواز آندھا بابا میں تیرا سنگتیاں بابا شام دے کڑ دردان ودا رون نا لو جی پہلا وین سید آدن باکر لال منت اللہ من ایک جام پانی دا پلا رو میرے نال لوگوں میرے امام دے پتر تر دیا تر دیر چام پانی دے سامنے آگئے رو مگر رکھان دا خون ودا پی آواز آندھ بابا پانی پین دا کیوں نا رون نیل میرے امام رو کے پیادن تو آٹے پانی دے نتا آئے یاد آئے اصغر دی بائن ما مرحبا مرحبا آواز آندھ آئے شام آواز آندھ بابا دست سئی کڑ در دان ودا رون آواز آندھ تر در دی سن جنا من قبر جر وان جنا من حشر جر وان آواز آندھ بابا دست سی دھی سامن بہ گئ آن پوتر سامن بہ گئ امام سجاد بابید زاکر بن گئ سی آدھ نہیں بھل دا میرے پیو دا بھج دے گھوڑ تو لہن مرحبا مرحبا آواز آندھ نہیں بھل دا آج میرے پیو دے رگان دی رات بان نائی شمر کمین نید نال میری ماں دی چادر رہ لیا اما میری رو رو کے آدھ آئی چین لوٹ لی چادر میں نا قتل چا کر آؤ فرما یا جائے زہر آئے میں غیرت ہاں مرحبا 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 رومی نال سی داد نہیں بھل دا میری مرحبا دا ترے دی ہڈے میری یا ماں شام دے بادار دے باروں کھڑیا رہیا ہیڑ آو آدھ دا تری دی ہڈے دے بعد میں پوچھ آئی کئی دی رے شمر ملون آدھ سار انتظام مکمل اج نج نال نہیں پیان دے مرحبا مرحبا رومی مر جا وہاں اے منظر میں نوے کہاں میری ماں دا پہلا قدم بازار شاں میں چایاں پانچ ہزار اور تک نچتی ہوئی آئیا اس ویلے میں آدھا یو کمینو تونے پتیاں تا بھجاں پازار اچ میری ماں جھان پی آئی تروک یادی آئی اے رب بول ایزتا میں زین لب ہاں اگو تانگ پازا ردہ موڑے نئی ٹور سنگ دی پر ٹور بھئیاں میں کون دین تیرے مرحبا بابا نو کراں ہاتھ بننو آتھ نہیں اللہ ہاتھ ماتھ ماتھ بنائے اگلا موسیب ڈاڈا رو میڑا لو میرے امامنو ہڑ خوندی الٹی آئی آوازاند پاک کرلاں آوازاند پاک کرلاں آوازاند پاک کرلاں آوازاند پاک کرلاں نئی مندہ میں اس نوشیاجد ہاتھ رکھے تا سار دا ماتم نہیں کریندہ آوازاند پاک کرلاں آوازاند پاک کرلاں آوازاند پاک کرلاں آوازاند پاک کرلاں ناؤ سو کرسی لگی یا شرابی شراب پیندہ آئین ملاؤن شراب پیوے آہاں ناچ ناچ کی آدھائی ہوندہ سو کہڑی اینا چلی دیدھی اس ویل میں آدھائی شالا میں مار گیا ہو وہاں اما رو رو کے آدھائی آمات ویندی میں اجڑی نو تیرے نال نبو لڑا پوندہ میرے بو لڑکی تے مرحبا مرحبا رو سنی بھرائی بین جتنے ماتمیوں حکوری حد چاک سرد رکھو رو میڑا لرو پرواز کر گیا مگر اکھاندہ خون نہ رکیا آوازاندہ بابا مرن تبا ترات نہ رو کفن چرنے ترو کے پیادن کیوے نہ رو آوازاندھی ماتر دی بے غیرتا ویچا میریاں اکھیاں رنگا بدلائے ڈٹھے نچ دے کاتلا مرحبا مرحبا بابا منو کرا تو اڑیاں دھیاں دیکھا جو میڑا اچھا میں نوہ دے جملہ تھا کفن میرا امام میں بٹا چھوڑیا نو کفن پوائے کفنہ دے رنگ تبدیل آوازاندہ بابا مرن تبا ترات نہ رو رو کے پیادن رات کی میں رو کا ہندہ سبا کے را بے غیرتا اکھیاں چاں وہاں دیئے او میں کوئنج لگے دائے بد ماشاں ویچا میری ماں بھئی ہٹھتا جی بابا جی جوانی سلام تو بھی رو میڑا لو آخری وینے آوازاندہ بابا جیڑا کفن پوائے نہ رنگ تبدیل ہو ویندہ ہے آوازاندہ جے میری منینے میں کفن نہ پوائے آوازاندہ بابا کفن نہ پوائے ماتواد کیا کر رہا رونین میرے مولا رو کے پیادن میں کوکڑیاں پوا میرا چان بچڑا یا گال جگر کو کھان دیئے میں ملڑے بھیڑ سکینہ کو محلو بھیڑ دو شرم فیان دیئے بتا بھیڑے آنکھیں میں قیدڑا اللہ اللہ